کسی نے خوب کہا ہے کہ جس ملک کے میدان آباد ہوتے ہیں اس ملک کے اسپطال ویران ہوتے ہیں لیکن اس وقت سیچویشن یہ ہے کہ نیشنل ہاکی سٹیڈیم لاہور جو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا ہیک کارٹر ہے پاکستان کا قومی کھیل ہاکی ہے جو اس وقت مشکل صورتحال سے دوچار ہے فنڈز کی کمی کا رونا ہر فیڈریشن روتی آئی ہے اور اس وقت ہاکی جہاں پاکستان ورلڈ چیمپئن تھا ایشن چیمپئن تھا اولمپک چیمپئن تھا وہ کھیل اس وقت زبو حالی کا شکار ہے بہت سارے عوامل ہیں اور اب ایک نیا اضافہ اس میں ہوا ہے کہ ہاکی کے گراؤنڈ پر ہاکی نہیں بلکہ جلسہ ہوگا تیرہ اگز کی راست کو پاکستان تحریک انصاف ایک جلسہ کرنے جا رہی ہے اور ستن ضریفی یہ ہے کہ ہاکی سٹیڈیم کی ایسٹو ٹرف کو اکھار دیا گیا ہے لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ تو پہلے سے ہی پلان تھا اور امران بٹ ایس وقت چراخ پا ہے اور وہ جناب سوال اٹھا رہے ہیں پاکستان کے فارما انٹرناشنل پلئیر ہیں گول کیپر ہیں تو امران بٹ صاحب آپ سوال اٹھا رہے تھے کہ آپ کے پاس ٹینڈر آ گیا ہے آپ نے پلان کر لیا ہے کہ جناب ایسٹو ٹرف نئی کب آئے گی تو میرا خیال ہے اس کا بہتر جواب پاکستان کا سپورٹس بورٹ پنجاب دے سکتا ہے اور ہم نے رابطہ کیا تھا تاریخ قریشی صاحب سے جو ڈائریکٹر جنرل ہیں پنجاب سپورٹس بورٹ کے ان کا کہنا یہ ہے کہ جناب آپ کا جو سوال ہے اس کا جواب دینے کے لیے روح باجوا صاحب دستیاب ہوں گے جو پنجاب سپورٹس ڈپارٹمنٹ میں ڈائریکٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہیں اور لکیلی وہ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں باجوا صاحب خوش آمدید کہوں گا آپ کو اور تاریخ قریشی صاحب نے کہا کہ آپ اس تمام صورتحال کو مانیٹر کر رہے ہیں پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے کب یہ پلان کیا کہ یہ جو ایسٹرو ٹرف ہے اس کو اکھارنا ہے یہ سب ہماری بیسیکلی یہ لاؤگر ٹرم پلاننگ ہوتی ہے ٹرف کی اور باکی جو ری ہیب کرنا ہوتا ہے اس ایسٹرو ٹرپچر کو ان پنجاب میں اس میں ہمیں پانچ گراف رپورٹ ہوئی تھی دو ہزار سترہ میں سیلکوٹ کی تھی سرگوڈا تھی خوش آب تھی اور ڈرنگ سٹریڈیم باول پورٹ تھی تو اس میں انکلوڈنگ نیشنل ہارکی سٹریڈیم یہ دو ہزار سترہ میں اس کی ایکسپائری ورینٹی ختم ہو چکی تھی اور تب ہم نے یہ پلان کیا تھا کہ ان کو بان پر وان ہم نے ریپلیس کرنا ویڈ اینیور ڈیویلٹمنٹ پروگرام تو اس میں دو دار انیس میں ہم نے اس جہاں پہ ایک رفٹ چینج کرنی چاہیے ہماری نیشنل ہارکی سٹریڈیم میں اس میں کورڈ کی وجہ سے کیونکہ یہ انٹرنیشنل شپنٹ کے طرح آتی ہے کورڈ کی وجہ سے وہ ہم نہیں کر سکتے پہلے ہم اس کو کرتے رہے ہیں پہلی ہم نے اس کی اپروور لی تھی فیڈرالی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ٹو میں تاکہ اس کو فاسٹ مونی میں ہم اس چینج کرتے ہیں انپارچنیٹلی ڈیو ٹو ایڈنیسٹریشن چینج ہوئی تو پھر وہ نیکسٹ ایڈی پی میں ریفلیکٹ ہو گئی جب ریفلیکٹ ہوئی تو ہم نے میرے میں اس کا ورک آرڈر فرس طریقہ اس کی رموو کرنی تھی اس کے ساتھ رمووال کے کام شروع ہو گیا تھا پھر وہ ایک چیمپنشف پارمی تھی چیفہ پارمی سٹارٹ کی نیشنل کلاب چیمپنشف اس وجہ سے ہم سوڑے لیٹ ہوئے اب یہ میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں بہت ہی سیدھا سوال ہے آپ نے ٹرپ نکال دی ہے اب اس کی جگہ دوسری ٹرپ لگنی ہے تو وہ ٹرپ جو ہے وہ معاملہ تیہ ہو گیا ہے ٹینڈر جا چکا ہے اور وہ ٹرپ وہاں سے چل پڑی ہے اس کے یہ سب دو پروسیجر ہوتے ہیں ابھی جب ہم نے ٹرپ رموو کیا ہے تو اب اس کا جو بیس ہے جو اسپالٹ ہے اس کی پہلے ٹیسٹنگ ہو گی وہ اگر تو انٹیکٹ ہے تو اس کے اوپر لگے گی اور انٹیکٹ نہیں اس کی ٹویٹمنٹ کرنی ہے یا رموو کرنی ہے اس کے ٹیسٹ بی آر ایس بیلنگ ریفر سیٹریشن کو ریکویسٹ بھی دی گئی ہے وہ ٹیسٹ اس کے کنڈرٹ کر کے ہمیں رپورٹ دیں گے تو کتنا ٹائم لگے گا سر اس میں یہ تقریباً چار سے پانچ مینے کا ہے سیوال سارا کام اچھا تو باجوہ صاحب کو جو نئی طرف آنی ہے اس کا ٹینڈر پاس ہو گیا جی بلکل اس کا ٹینڈر ہم ٹونٹی ایٹھ سیپٹمبر سے فلوٹ کر رہے ہیں اچھا تو یہ نئی طرف کب تک لگ جائے گی باجوہ صاحب ٹونٹی ایٹھ سیپٹمبر کو ہمارا تقریباً ٹینڈر فلوٹ ہو جائے گا یہ پرابلی ایک ماہ میں یہ ورک آرڈر جاری ہو جاتا ہے اور ورک آرڈر جاری ہونے کے بعد یہ تین سے چار منت میں یہ آتی ہے اور دوت آتی ہے اور ایک منت میں اس نے آن سائٹ بیجنیت دیا بہت شکریہ آپ کا رہو باجوہ صاحب ڈائریکٹر پلاننگ انڈ ڈیولپمنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے پنجاب سپورٹس بورٹ کے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے جلسے کی اجازت دینا یا جلسہ ہونا لیکن انہوں نے کہا کہ کھیل کے میدان میں جلسہ نہیں ہونا چاہیے